ابھی جو دوہزار چوبیس کا لوگ سبا الیکشن ہے اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک سو پچھین نو ممالک ہے جس میں سے ایک سو چورین نو ممالک کے مسلمانوں پر صرف چار فرائض ہے یعنی جب آج انسان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر صرف چار فرائض رہتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکاة مگر دنیا میں ہندوستان ایک واحد ملک ہے جہاں کہ مسلمانوں پر پانچ فرائض ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة اور ووٹ ووٹ بھی ایک ہمارے لیے اہم فریضہ ہے اگر ہم ووٹ کے فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو آپ پھر یاد رکھئے کہ ہم نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہماری مسجدیں صرف رہے گی اور نہ ہی تو ہم روزے جیسے فریضے کو ادا کر سکیں گے اور نہ ہی تو ہم حج جیسے فریضے کے سفر پہ جانے کے لیے ہمیں کوئی سہولت مہیا ہوگی اور نہ ہی تو ہم زکاة جیسے فریضے کو ادا کرنے کے خابل بچیں گے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پانچوہ فریضہ یعنی ووٹ کا حق ضرور ادا کریں پانچوہ فریضہ اگر ہم ادا کریں گے تو ہم باقی چار فریضوں پر عمل کر سکیں گے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس جبی بھی پولنگ ہے جس دن بھی پولنگ ہے الیکشن ہے اس دن آپ کے پاس کوئی ایسے پانچ لوگ ہے جس جو ووٹرز ہیں جس کو لے کے جا کے آپ پولنگ سیشن تک ان کو کچھ سہولت دے کے لے کے جا کے ووٹ دلا سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ پچاس رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پچاس رکعت نفل کو چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں ہے نفل یہ نفل ہے مگر ووٹ ایک فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کیجئے ورنہ بہت ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے ہر محلے کے پندرہ سے بیس لوگ الیکشن سے ایک دن پہلے بیٹھے ذمہ دار لوگ نوجوان بیٹھے اور ایک سسٹم بنا لیں کہ ایک ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے کوئی پچاس اوٹ کوئی پچاس ستر اسی سو اوٹ کی ذمہ داری لے لے کہ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ آپ کا نام کے ساتھ آپ کے گھر کے کتنے اوٹ سے پھر پڑوسیوں کا ان کا نام اور ان کے گھر کے سات اوٹ ان کے آٹ اوٹ ایسا ایک پچاس سو اوٹ کی ایک لسٹ بنا لے بنا لے کے آپ لوگ الیکشن کے دن لوگوں کے گھروں پر جائیے ان سے آزید کیجئے انکساری کیجئے اور کہیے کہ آپ چلیے ہم آپ کے لیے کیا سہولت ہو سکتی ہم موہیا کریں گے آپ چلیے اپنا ووٹ کا خاص استعمال کریے مگر جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے اوٹ کی اپیل کرنے کے لیے آپ ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے تو اس بات کے لیے تیار ہو کے جائیے کہ آپ کو یہ ضرور سننے کو ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آ رہی ہیں اب بھی اٹھے نہ آ رہی ہیں گوشت لے جا رہا ناشتہ کرنا ہے آتے ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے لین ہے بعد میں دیکھیں گے یہ سب لوگوں کی باتیں آپ کو سننا پڑے گا ایک دن سبر کا مادہ رکھئے اور لوگوں کی یہ باتیں سنیے سن کے ان کو لے کے جا کے اور ان کو اور دلانے کی ضرور آپ کوشش کیجئے ورنہ اگر ہم ہمارے علاقوں سے اگر نائنٹی فائی پرسنٹ پولنگ پرسنٹیج ہمارے علاقوں سے نہیں ہوگا تو پھر ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے بہت بترین ہو جائیں گے اگر ہر محلے سے اگر ایک پندرہ سے بیس ذمہ دار لوگ اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے گروپ بنا کے اگر یہ کام کو انجام نہیں کریں گے الیکشن کے دن الیکشن سے ایک دن پہلے دو دن اگر آپ اگر اپنے دوسرے مصروفیات کو چھوڑ دیجئے اور یہ کام میں لگ جائیے اگر آپ یہ دو دن محنت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے آپ کی آنے والی کئی نسلیں کوئی کام کرنے کے خابل نہیں رہے گی اسی لئے آپ کو چاہیے کہ یہ دو دنوں کو اہمیت دے الیکشن کے دن اور اسے دو دن پہلے سب پلان کرے کر کے جو ہے آپ ووٹ کا پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کریے اور ابھی یہ وقت نہیں رہا کہ ہم جو ہے سو یہ سوچے کہ ارے وہ کانگریس کا کینڈیٹ انڈیا الائنس کا کینڈیٹ ہمارے پاس آیا نہیں ملا نہیں پوچھا نہیں ہمارے کو بریانی کے لیے پیسے نہیں دیا فلان فلان یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے اگر کوئی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے مگر آپ اپنے حساب سے اپنے اپنے محلوں میں آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آپ یہ کام کیجئے لوگوں کو تیار کر کے آپ جس اور دلانے کی کوشش کیجئے اور ابھی یہ وقت بھی باقی نہیں رہا کہ ہم یہ سوچے کہ ارے فلان بی آر ایس ٹی آر ایس کا کینڈیٹ یا انڈیا الائنس سے جو بھی باہر ریجنل پارٹی تھے ارے یہ پارٹیز کے امیلے صاحب ہماری خبرستان کی دیوار کو پیسے دیئے تھے مسجد کو چننا دلانے کے لیے پیسے دیئے تھے ہمارے بچے کی شادی میں آکے میرے ساتھ گلے میں ہاتھ دال کے امیلے صاحب فوٹو لیے تھے یہ ان کے حسانات کو میں کیسا بھولوں کیسا ان کے خلاف انڈیا الائنس کو اڑ دوں یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے آپ کو اب چاہیے کہ متحد ہو کے یہ سب چیزوں کو بازگ رکھے اور ابھی کانسٹیٹیوشن کو شریعت کو اور ہمارے وجود کو بچانے کے لیے آپ متحد ہو کے سامنے آئیے اپنے اپنے محلوں کے آپسی اختلافات کو دور رکھئے دو دن کے لیے بھول جائیے بعد میں الیکشن کے بعد کیا آپ کے اختلافات ہے وہ آپ جانے اللہ جانے مگر دو دن الیکشن کے لیے اپنے اختلافات کی بنیاد پر دوسرے پارٹیوں کے لیے کام مت کیجئے انڈیا الائنس کے لیے اور کانگریس کے لیے کام کیجئے کیونکہ ہمیں اب یہاں پر شریعت کو بچانا ہے ان سارے کاموں کے بعد بھی ہر محلے میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا کہ کچھ ایسے ناخلف کچھ ایسے جاہل بے وخوف لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا سہت اچھی رہتی گاڑی کی سہولت ہے اس کے باوجود بھی صرف الکسی کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے وڑ دالنے کے لیے نہیں جاتے گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے تو ایسے لوگوں کے لیے محلے کے ذمہ دار لوگ الیکشن کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کے ان لوٹر لسٹ میں سے ان لوگوں کا نام نکلوا دیجئے نکال کے ان لوگوں کو اگر آپ کے محلوں میں کوئی جانوروں کی لسٹ ہے تو اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ایڈ کروا دیجئے کیونکہ یہ انسان نماز جانور ہے ان لوگوں کو کسی کی نہ خود کی پرواہ ہے نہ کسی دوسروں کی نہ اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے تو ایسے لوگ اوٹر لسٹ میں رہنے کے خابل نہیں ہے بلکہ جانوروں کی لسٹ میں رہنے کے خابل ہے ابھی جو انڈیا کا انڈیا الائنس کا اور انڈی اے کا جو حساب چل رہا ہے ابھی بی جے پی اور کانگریس کا دونوں ایک برابری لیول پر چل رہے ہیں ففٹی ففٹی پر چل رہے ہیں اگر اس موقع پر ہم صحیح طریقے سے ہمارا اگر پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے ہمارا اکثر مسلم علاقوں میں تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ پولنگ ہوتا ہے اگر ہم اس کو نائنٹی فائی تک لے کے جائیں گے تو ہم برابر جیسو کامیاب ہوئیں گے ہم ایک ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں ہم بہت اہم رول ہمارا رہے گا صرف ہمارے لیے اتنا چاہیے ہم اتنا ظلم و زیادتی دیکھ رہے ہیں مگر ہم پھر بھی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے محلوں سے اگر آپ اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے اگر پولنگ پرسنٹیج آپ کے پولنگ پرسنٹ پر اگر نائنٹی فائی پرسنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ یہ ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئیں گے آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ تیسری بار یہ ظالم حکومت آئے گی تو پھر اس کے بعد ملک کا ہر کسی کا کیا حال ہونے والا ہے کتنا یہ لوگ ظلم ان کا بڑھ جائے گا کس حد تک جائے گا تو ان سارے ہم پانچ سال یہ ساری تکلیفیں سہینے کے وجہے ساری مسئیبتیں سہینے کے وجہے صرف ہمیں چاہیے کہ صرف دو دن کو اہمیت دے دو دن اپنے اختلافات کو بازوک رکھے کانگریس کے لیے کام کیجئے انڈیا الائنس کے لیے کام کیجئے اور ان ظالم حکمرانوں کے حکومت کو گرانے میں بہت اہم رول ادا کیجئے شکریہ اللہ حافظ ہر قبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے کرائم کنٹرل نیوز حیدرباد موسیقی